موسیقی نوٹس آئی جی سے ریپورٹ طلب قاتلوں کے گرفتارے کا حکم لواحقین سے دکھ کا اظہار زینب کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا بچی سے کئی بار زیادتی بھی کی گئی پوسٹ مارچ اب ریپورٹ میں انکشاف چند ماہ کے دوران قصور میں بارہ بچیوں کو اغوا کے بعد قتل کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹش کے باوجود پولس سراغ لگانے میں ناکام ڈی پیو کا کہنا ہے سات افراد کو حراست میں لیا گیا ذمہ داروں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ماسوم زینب کے قتل پر سوشل میڈیا پر بھونچا آلا گیا ہزاروں افراد نے انصاف کے لیے مہم چلا دی جسٹس فور زینب ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینٹ بن گیا دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ زینب پر ذم دھانے والے نہ صرف پکڑے جائیں گے بلکہ نشانہ عبرت بھی بنیں گے مریم نواز کا ٹویٹ کراچی میں بیٹا چننگی کے قریب جسٹس گلزار کے بیٹے پر حملے کی کوشش ناکام گارڈ کی فائرنگ سے ملزمان فرار پولیس کی تحقیقات شروع خودکش حملے کے دوسرے روز فیضا سوگوار شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی لاشیں ابائی علاقوں کو روانہ دھماکے کا مقدمہ درج کاتھی اور انصداد دہشتگردی کی دفات بھی شامل حملے میں پانچ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت سات افراد شہید پندرہ افراد زخمی ہوئے تھے خراچی ڈیفنس میں گارڈی پر فائرنگ سے نوجوان عمران کی ہلاکت کا مقدمہ درج مقتول کے رشتہ داروں اور دیگر افراد کو نامزد کیا گیا پولیس نے باقیہ ذاتی دشمنی قرار دے دیا جوڑ توڑ شروع نون لیگ کے رہنماؤں نے سر جوڑ لیے سالے بہتاری وزارت عالی کے سب سے مضبوط امیدوار جان جمالی نیر چنگیز مری اور سرفراس بکٹی بھی دور میں شامل چیف جسٹس آف پاکستان نے مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کی غیر ملکی فنڈنگ کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ریجسٹار آفیس کے اطلاعات ختم سپریم کوٹ ٹل سماعت کرے گی اسحاق ڈار نے ہجویری ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کی بہاری کی درخواست داہر کر دی احتساب عدالت کا نیپ کو نوٹس امران فاروق قتل کیس کی سماعت بانی ایمکیم لندن کی بزریا اشتہار عدالت طلبی پر پیش رفت ریپورٹ جمع ملزموں پر فرض جمع آئید نہ ہو سکی سماعت چوبیج جنفری تک ملتبی پیشوار فنکشنل لی کے بانی پیر مردان شاہ اور پیر پگارہ کو دنیا سے رخصت ہوئے پانچ برس بھی گئے ملکی سیاست میں کئی برس تک پیر پگارہ کا سکا چلتا رہا ملک بھر میں شدید سردی پہاڑوں پر برفباری سکردو رسول کا درجہ حرارت منفی گیارہ ہو گیا مالا کند اور گلگل بلتستان میں ہلکی بارش کا امکان دانلڈ چرم پاکستان سے اتحاد قتم کر کے گھاٹے کا سودا نہ کریں اسلام آباد نے ساتھ نہ دیا تو امریکہ کو افغانستان میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا امریکی اخبار دی بلیچ کا امریکی صدر کو مشورہ شمالی اور جنوبی کوریا کے مذاقرات فوجی ہاٹ لائن بحال کرنے اور سرد پر کشید کی کم کرنے پر اتفاق ایٹمی تجربات کا معاملہ ایجنڈے سے نکال دیا گیا امریکی ریاست کالیفورنیا میں بارشیں سڑکوں پر کیچڑ ہی کیچڑ تیرہ افراد حلاق چار کی حالت انتہائی تشویش ناک بھارتی عوام مودی حکومت سے نفرت کرنے لگی ریاست مدیع پردیش میں بی جی بے کے رہنما دھنیش شرما کو ووٹ مانگنے کے دونان لوگوں نے جوتوں کے ہار پہنائے مدیع پردیش میں بھارتی حکومتی عہدداروں کے داخلے پر پابندی رکھا دی مودی حکومت پریشان برطانوی پولیس نے انسانی سمگلنگ کے الزام میں نو مصطبع فراد کو گرفتار کر لیا ملزموں پر دس خواتین کو اغوا کر کے فروخت کرنے کا الزام اسرائیلی حکومت آج مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے گی اسرائیلی وزر دفاع کا کہنا ہے بارہ سو سے زائد مکانات تعمیر کیے چاہیں گے تانوی شہزاد حیری اور ان کی اہلیہ میگن مرکل کا لندن کیر ویڈیو سیشن کا دورہ نصریات کے حوالے سے معلومات لی عملے سے حسی مزاگ بھی کیا نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سکوٹ کو ہپنی شکل دے دی گئی اماد وسیم اور صحیح مقصود انفٹ ہونے کے باعث شامل نہیں ہوں گے احمد شہزاد کو موقع دینے کا فیصلہ ٹیم کا اعلان دو تین روز میں ہوگا ٹونٹی سکوٹ نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بربق لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں ٹونٹی سکوٹ نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہوگو ٹونٹی سکوٹ نیوز باخبر چوبیس کھنٹے ٹونٹی سکوٹ نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بربق لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں ٹونٹی سکوٹ نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا ٹونٹی سکوٹ نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سلام پاکستان ٹونٹی سکوٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں مہاوش نسار میں ہوں ابوزر محصم اور میں ہوں فیل فا وحی ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کراچی میویٹا چورنگی پر فارنگ کا معاملہ جسٹس گلزار کے بیٹے ساتھ گلزار پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی جسٹس گلزار کے بیٹے ساتھ گلزار دفتر جا رہے تھے کہ مشکوک افراد کو پسٹول نکال سے دیکھ کر ان کے گارڈز نے مشکوک افراد پر فائرنگ کر دی ملزمان موقع سے فراد ہو گئے جی ہاں بالکل پولیس کے مطابق ساتھ گلزار کی گاڑی پر فائرنگ نہیں کی گئی ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرے ہیں کراتی میں بیٹا چورنگی پر فائرنگ کا یہ معاملہ ہے جسٹس گلزار کے بیٹے ساتھ گلزار پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی جسٹس گلزار کے بیٹے ساتھ گلزار دفتر جا رہے تھے مشکوک افراد کو پسٹول نکال سے دیکھ کر ان کے گارڈز نے مشکوک افراد پر فائرنگ کر دی زلیہ حضر سے مزید جانیں گے زلیہ حضر بتائے گا معاملہ کیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ فائرنگ کی گئی اور دوبارہ سے آگے دیکھا گیا کہ فائرنگ نہیں کی گئی یہ کہا گیا پولیس کی جانب سے کیا سورتیار ہے معاملہ کیا ہے سر جو کہ فائرنگ کی جو اطلاع دی گئی تھے پولیس کی جانب سے جو فائر ہوئے تھے لیکن وہ فائر جو ہیں وہ ملزمان کی جانب سے نہیں کیے گئے تھے جو کہ پیدای رپورٹ ابھی پولیس نے جمع کرائی ہے ان کے مطابق جو ہیں جسٹس گلزار کے بیٹے جو ہیں سعاد گلزار وہ ڈیفینس سے اپنے گھر سے نکل کے قرنگی انڈسٹری اگر اپنے آفرس کی طرف جا رہے تھے اس دوران ایک محرسائی کی پر تین ملزمان تھے مبینہ طور پر جو ان کی گاڑی سے تھوڑا سا آگے جا کے رکے ہیں جس سے ان کے گاڑ کے اور سعاد گلزار کے بیان کے مطابق انہوں نے پسٹول نکالنے کی کوشش کی ہے اس دوران جو ہے جسٹس گلزار جسٹس گلزار کے بیٹے سعاد گلزار کے سیکیریٹی گارڈ اس نے اس آوائی فائرنگ کی جس سے ملزمان فرار ہو گئے تو یہ حملے کی کوشش تھی جو کہ نادام بنا دی گئے یہی باقی کی فوراً بات جو ہے تمام پلس کے آل افکام اور سب تیشی افتر جو ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے موقع سے تمام شماعیت جمع کر لیے گئے اینی شاہدین کے بیانات جیئے گئے جن کی مطابق ملزمان کی جارے سے کسی قسم کا کوئی فائر نہیں کیا گیا فائرنگ جو کی گئی ہے وہ ان کے سیکیریٹی گارڈ نے کی ہے تاکہ ملزمان وہاں سے فرار ہو جائے جسٹس گلزار جو اس پر کئی اہم کیسز جو ہیں وہ عدالت میں سن رہے ہیں جن میں سے لینڈ مارکی کا کیسز جو ہیں وہ سارے فیارشت ہیں تو مزید تحقیقات بھی کی جاری ہے حضیر داخلہ کی جانب سے بھی اس کو شفاق تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے تحقیقات جاری ہیں شکریہ آپ ہمیں آقا کر رہے تھے موسیقی موسیقی بھٹی نہ آسمان گرا کسور میں ایک اور ننی کلی زیادتی کے بعد مسئل دی گئی آٹھ سالہ زینب کو زیادتی کے بعد گھرہ دبا کر قتل کیا گیا وزیراعلا شہباز شریف نے واقعہ کا نوٹیس لیا ہے کسور کے تاجروں اور وقلہ نے ہڑتال کر دی زیادتی کے بعد کتل کے پی در پی واقعات نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے پانچ سالہ کائنات ابھی اسپتال میں ہی زیر علاج تھی کہ ملزموں نے آٹھ سالہ زینب کو شکار کر لیا پولس کے مطابق آٹھ سالہ زینب پانچ جنوری کو ٹیوشن جاتے ہوئے غوا ہوئی چار دن بعد اس کی علاج کشمیر چوک کے قریب واقعہ کچرا کنڈی سے برامت ہوئی واقعی کی خلاف آج کسور کے تاجروں اور وقلہ برادری نے ہڑتال کی ہے عدالتیں اور مارکیٹس بند ہیں ورسا اور شہریوں نے شدیر احتجاج کیا ڈی پیو کا سوز الفیکار احمد کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہے فوڈش کی مدد سے ملزموں تک پہنچنے کی کوشش کی جارہی ہے وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف نے واقعے کا نوٹس لیا آئی جی پنجاب کو ملزم فوری گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے کیس کی خود نگرانی کروں گا زینب کے والدین کا کہنا ہے کہ بچی کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا روان سال کے دوران گیارہ بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا کسی ایک بچی کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے کسور میں ایک اور بچی اخواہ ہوئی اور زیادتی کے بعد قتل کر دے گی اس پراہ کو بتائیں گے سراپاہ تجاج ہے کسور کے شہری اور سات سات پورے پاکستان کی فضا اس وقت سوکبار ہے سات سالہ زینب کے قتل کے خلاف اس وقت ہرتال بھی کی جا رہی ہے اور تاجر و وکلہ اس وقت سراپاہ تجاج ہیں ہرتال اس وقت جاری ہے مسیح جانے کے صورتحال کیا ہے شاروخ ندیم سے شاروخ بتائے گا انتہائی افسوسناک باقی یہ پیش آیا پولیس اپنی کاروائیاں جائے رکھے ہوئے لیکن شہریم کا کیا ردعمل ہے جو بالکل ایک دلخراج واقعہ قصور میں پیش آیا کہ ایک آٹھ سالہ بچی زینب کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے یہ تقریباً واقعہ چارڈوز پہلے آیا تھا کہ جب زینب کو اس کے اپنے گھر سے مدر سے ٹوشن پر نکلے نکلے تھی اس کو اگواہ کر لیا گیا اور تقریباً کل اس کی جو لاش ہے وہ یہاں قریب ہی کورا کڑکٹ کے ڈھیر سے ملی ہے نا اس کے گھر کے باہر موجود ہوں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں موجود ہے اہل علاقہ ہے ان کے رشتہ دار ہے اور جو دوسرے پورے علاقے کے لوگ ہیں قصور کے لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں قصور کے جو وقلہ برادری ہے انہوں نے آج ہرطال کا بھی اعلان کیا تاجر برادری بھی ہرطال کا اعلان کیا اور جو عام شہری ہیں انہوں نے بھی ہرطال کا اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ وہ ہماری بچی تھی ہر کوئی ہماری بچی تھی اس کی جگہ ہماری بیٹی بھی ہو سکتی تھی ان کا یہ بھی کہنا کہ تقریباً ایک دو ماہ کے درنہ پندرہ دن بعد ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کچھ ہی ماہ کے درنہ اندر ہی تقریباً یہ باروہ واقعہ ہے جس پہ زینب کو نشانہ بنایا گیا زینب کے جو والدین ہیں وہ عمرے کے لئے گئے ہوئے تھے اور اس وقت بھی وہ واپس نہیں آئے ہیں اس دوران ہی زینب باہر گئی اور واپس نہ آسکی واپس آئی تو ایک مردہ حالت میں واپس آئی اس وقت زینب کے گھر بھی لوگوں کا رش ہے شہری بڑے گصے میں ہیں انتظامیہ کے خلاف کافی نارے بازی کرے ہیں پولیس کے خلاف نارے بازی کرے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ آئے روز گیا بچی کوئی قتل ہو جاتی ہے یہ بتائے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ جو بچی کے والد ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لئے سعودی عرب میں موجود تھے دو دو اہل خانہ جو پیچھے موجود تھا ان کا کیا کہنا ہے کیا واقعہ ہوا کس طرح سے یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا یعنی شاہد ان کا کیا کہنا ہے فوٹیج بھی منظر آم پر آ چکی ہے کوئی موقع سامنے آئے اس حوالے سے جیسے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اہلے علاقہ ہیں ان کا چاچہ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر سے مدرسہ کے لئے نکلی تھی مگر چار روز وہ گائب رہی اب یہ معلوم نہیں ہو سکا وہ شخص کون ہے جو اس کو وہاں لے کے گیا چار روز تک وہ وہاں رہی اور فوراں نکل اس کی جو لاش ہے وہ کچھرے کے ڈیرے سے برامت ہوئی ہے پولیس بھی اس بارے میں ابھی تفتیش کر رہی ہے پولیس کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں وہ شخص پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون سا شخص تھا جو اس کے ساتھ گیا اہلے علاقہ کو بھی ابھی اس بات کا علم نہیں ہے مگر اہلے علاقہ گسے میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی بچی اور جو بچی اگر ایوریس لکھا لیں جن کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ یہی ہے پانس سے آٹھ سال کی عمر آٹھ زینب کی جو عمر تھی وہ بھی آٹھ سال تھی تو ابھی اس میں مزید تفتیش جاری ہے وزیر اعلیٰ نے بھی واقعہ کا نوٹس لیا ہے ڈی پیو کی جانب سے بھی اس میں مزید پیش رفز کی جاری ہم ان کا کہنا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمام صورتحال سے آگا کٹھتے ہیں یہ افسوسنا آگا واقعہ یہ پیش آیا جس پر اہل علاقہ جو ہیں وہ سرا پائتے جا جائیں قصور میں اغواہ اور زیادت کے بعد قتل ہونے والی ساسرہ زینب کے اغواہ کی ایک اور سی سی ٹی وی فوڈیج ٹوینٹی فور نیوز نے حاصل کر لیا ہے فوڈیج میں اغواہ کار بچی کو لے جاتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے ایک اور فوڈیج بھی آپ کو دکھائی تھی چند دن پہلے جب پہلی فوڈیج منظر عام پر ہے اب ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے شناخ کے باوجود پولیس ملزم کا بھی بھی سراغ نہیں لگا سکی ہے انتہائی افسوس نہ گئے واقعہ پیش آیا چاروں سکول اور پہلی فوڈیج بھی منظر عام پر آ چکی ہے ابو بکر سے مزید جانتے ہیں ابو بکر نہیں بتائے گا دوسری فوڈیج منظر عام پر آ چکی ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں کیا کر رہی ہے پولیس پولیس کا کہہ رہا ہے کہ فوڈیج منظر عام پولیس کے بعد ہم مختلف علاقوں سے فرچپریشن شروع کیا ہوا ہے اور ابھی تک ہمیں پولیس کو کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی وہ روایتی چیز ہے کہ ہم روایتی بیان بازی کر رہے ہیں ریپیوں سے بھی بات ہوئی دوسرے عالی حکام سے بھی بات ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کے اوپر تفریش کر رہے ہیں دون رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ہم بچی کے قاتلوں کو بازیاب کروا سکیں گے پھر عالی پورے قصور میں اس وقت احتجاج جاری ہے جگہ جگہ پر لوگوں اپنے طور پر احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ جلد جلد گرفتار کیا جائے قصور کا شباز ہاروڑ لیانی ایڈا چوک قادر آباد چوک اور چاندی چوک یہاں پر لوگوں نے ٹائر جلا کر جوئے نا سرکے بلاک کی ہوئی ہیں اور پولیس کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں شکریہ آپ ہمیں آگاہ کرتے ہو بکر اس معاملے پر پورے ملک کی فضا سوگوار ہے جسٹس فور زینب ٹویٹر کا بھی ٹاپ ٹرنٹ بن چکا ہے ٹویٹر صارفین زینب کے ساتھ ہونے والے بہمانہ ظلم زیادتی اور قتل پر سراپائے احتجاج ہیں صارفین کا کہنا ہے کہ سب بچیاں ہمارے لیے قیمتی ہیں سات سالہ زینب کو قصور میں زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا جس کے خلاف سیول سوسائیٹی میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور فوری انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان ظالموں کو فوری پکرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سات ساتھ ان کو سزا دلوانے کا بھی مطالبہ اس وقت کیا جا رہا ہے ٹاپ ٹرنٹ بن چکا ہے اس وقت جسٹس فور زینب ٹویٹر پر اور سات ساتھ کو بتائیں گے پورے ملک کی فضا سوگوار در قصور میں معصوم بچی سے زیادتی ناقابل معفی جرم ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ جرم کے مطالب درندوں کو سخت سزا دلوائے جائے آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان نے کہا کہ سخت سے سخت سزا دلوائے جائے ان درندوں کو آصف علی زرداری نے معصوم بچی کے والدین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے پارٹی کاکنوں کو مظلوم خاندان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی ہدایت بھی کی ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے بیان جاری کیا اور کہا کہ فوری طور پر مظلوم خاندان کی ہر طرح سے مدد کی جائے اور یہ بھی کہا کہ ان درندوں کو فوری طور پر سزا دلوائے جائے بلاول بھٹو زرداری کی قصور میں بچی سے زیادتی واقعی کی مضمت زینب کا قتل شریفوں کی اقتدار کے موہ پر تماشا ہے بلاول بھٹو شریفوں کی حکومت انہوں نے کہا کہ شریفوں کی حکومت ایسے واقعات کو نظرانداز کرتی رہی ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شریفوں کی حکومت ایسے واقعات کو نظرانداز کرتی رہی ہے یہ واقعہ شریفوں کے اقتدار کے موہ پر تماشا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس قصور میں دس اور گیارہ شیف اپرا میں گیارہ ایسے واقعات پیش آئے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ لگتا ہے پنجاب کے کچھ علاقے بچوں کے لیے جھنم بنا دیے گئے ہیں ایسے واقعات نے معاشرے کی معاشرے کو ہلا دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنائے میں ملوث مجرموں سے شریفوں کا رویہ برداشت نہیں ہے ادھر مسلم نون کی رہنما مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا کہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ زینب پر ظلم دھانے والے نہ صرف پکڑے جائیں بلکہ انہیں نشان عبرت بھی بنایا جائے مسلم نون کی جانب سے بھی یہ کہا گیا اور رہنما مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کیونکہ زینب پر ظلم دھانے والے نہ صرف پکڑے جائیں بلکہ انہیں نشان عبرت بھی بنایا جائے پورے ملک میں اس وقت انتہائی پریشان کون صورتحال ہے اور فضا سوگوار ہے جس پر تمام پارٹی کی جانب سے بھی رائے دی جا رہی ہے کہ فوری طور پر ان کو پکڑا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے قصور میں معصوم بچوں کے بہمانہ قتل پر شہری سرابائت شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر پندرہ دن بعد علمناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے متعدد بارہ ایسے ہو چکا پولیس خاموش تماشائی ہے اور درندوں کو پکڑنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں قصور دے ویچے قصور دے سرزمین دے قصور سیڈی دے اندر بارمہ واقعہ ہے بارمہ واقعہ ہے کہ قصور دے بچیاں دینا دیاتی ہو رہی اور اس وقت انہوں نے قتل کرتا جانتا ہے انتظامیاں انہوں نے سرپرستی کرتی بھی یہ ایم پی اے ایم این انہوں نے سرپرستی کرتے بہنے قصور پلیس انہوں نے انتظامیاں انہوں نے سرپرست مڑی ہوئی ہے کام بار نکلی ہے آئیے بیٹیاں واس سے بہن آواز سے ٹھیک ہے انہوں نے کلے دی بیٹی نہیں سی اپنے سارے دی بیٹی سی پہن سی چھوٹی پنجاب پلیس کی گازی بھی یہ پندرہ دنہ با ہر واقعہ انتہا پہ ہے ٹھیک ہے آئیں آن دیئے گیڑا را کے ہوں پاپا چلے آن دیئے نہ کوئی تشریق ہو رہی ہے نہ کوئی کام ہو رہے لولی پوپ زندے نے بندہ بار ایسے علاقے بندہ بار آگے بڑھتے ہوئے قبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے جہاں پر تھانا آئی نائن پلیس نے کاروائی کر کے چھے ماہ کی بچی کے اغواہ میں ملوث میاں بیوی کو گرفتار کر لیا ہے مولزمہ ہمار چھے سالہ بچی رانیا کو ڈے کیئر سنٹر سے اغواہ کر کے لے گئی تھی تفصیلات کیا ہیں جانیں گے صدام مانگڑ سے صدام مانگڑ بدائی گا پولیس کا کیا موقف سامنے آیا ہے آجے بالکل تھانا آئی نائن پولیس کو بچی کی والدائن کی جانب سے درخواست دی گئی تھی بچی کے دو والدائن ہیں وہ دونوں جابینز ہیں اس لیے انہوں نے بچی کو ڈے کیئر سنٹر میں جو ہے وہ داخل کروا رکھا تھا تو وہاں پر جو چھے ماہ کی بچی ہے اس کے اغواہ میں ملوث تھانا آئی نائن پولیس نے دونوں میاں بیوی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا ملزمہ ہمار چھے سالہ بچی رانیا کو ڈے کیئر سنٹر سے ہی اغواہ کر کر لے گئی تھی جبکہ پولیس نے بچی کو بازیاب کروا کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درست کر لیا اور دونوں ملزمان سے مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ صدا مانگڑ خبر ہے لاہور سے لاہور ائرپورٹ پر کسٹمز ہوکام نے کاروائی کی ہے کاروائی کر کے غیر ملکی خاتون سے نو کلو ہیروائن برامت کر لی گئی ہے ملزمان لاہور سے ابو دابی جا رہی تھی کسٹمز ہوکام نے ملزمان کو کسٹمز ہاؤس منتقل کر دیا ہے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے نبیل ملک سے نبیل ملک آگاہ کیجئے گا کس ملک کی باشندی تھی ہے یہ بالکل اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹریزا نامی خاتون نے اس کو درستار کیا گیا ائرپورٹ تھی چیک ریپبلک کی رہیشی ہے جو کہ اتحاد ایرلین کی پرواز دو چار دو پر لاہور سے ابو دابی ناؤ کلو سے زیاد ہیروان سمگل کرنے کی کوشش کر دی تھی جس کی عالمی منڈی میں مالی جو ہے کو دس کروڑ پی سے زائد ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لاہور ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا اور وہاں سے گرفتار کسٹم ہاؤس منتقل کیا گیا جہاں پر اس کے خلاف مقدمہ بھی دس کر لیا گیا کہ اس نے غیر قانونی طور پر پیروان سمگل کرنے چیک ہے بہت شکریہ نبیل یہاں وقت تو آہے ایک بریک کا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آج آج عوام عرضلیہ اور پاچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رات مہد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھم بیٹی چو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف موی یا سونیا میں ہوں آپ کی حوست شزاة دی ایسر شبان میں جب بھی دوزل سے دیکھتا ہوں مجھے سا سا شیل ازا دوکھون ازا فراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آج میر سٹریٹ کرمینلز کے خلاف شہری میدان میں آگئے ہیں ایک کے بعد ایک شہری ڈاکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں رات گئے عزیز آباد میں شہری نے ڈاکوں پر گاڑی چڑھا دی ادھر ہے ایس آئی یوں نے بھی مزار قائد پر کار سوار کو لوٹنے والے دو ڈاکو پکڑ لیے کراچی والوں نے سٹریٹ کرمینلز کو ٹھکانے لگانے کا بیڑا اٹھا لیا عزیز آباد بلوک چار میں شہری سے لوٹ مار کرنے والے دو ڈاکوں پر بہدر شہری نے گاڑی چڑھا دی بعد میں شہریوں نے دونوں زخمی ڈاکوں کی خوب درگت بنائی پولیس کے مطابق ڈاکو لال اور سلیم اغوانی باشندے ہیں اور نازمباد کے رہائشی ہیں ملزمان کی قبضے سے اسلحہ موٹر سائیکل اور مسروع کا سمان بھی برامت ہوا ہے ادھر کار سوار کو لوٹنے والے ڈاکوں کو سپیشل ملسٹیکیشن یونٹ نے دھر لیا مقابلے کے گرفتار دو ڈاکوں سے موبائل فونز اسلحہ اور موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ادھر لیاری مچھت گرنے سے چار افراد زخمی کٹی پہاڑی سے آپریشن کرتے ہوئے تتالیس مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر دو ٹی ٹی پسٹول برامت کر لی نیو کراچی سیکٹر ساڑھے گیارہ میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد آدل عرف چھوٹو نامی ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا دوسری جانے پیر آباد اپنے فائرنگ سے چالیس سالہ معروف یا زخمی بھی ہوا مجھے گریڈ باعث میں ترقی کیوں نہیں دی گئی ایڈیشنل آئیچی ٹریف غلام قادر تھےبو نے اندارت سے رجوع کر لیا سندھ ہائی کوٹ نے وفاق کو نوٹس جاری کر دی ہیں مجھے گریڈ باعث میں ترقی کیوں نہیں دی گئے ایڈیشنل آئیچی ٹریف غلام قادر تھےبو نے کوٹ سے رجوع کر لیا ہے تفسیلات کیا ہیں جانیں گے دی رسول کا کام کو 31 جنور دی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے اس کے لابے سندھ پیس کی سیمیں اثران ہیں ان کو بھی یہاں پہ تلس کیا گیا ہے تاکہ وہ تمام پروفائل غلام قادر تھےبو کا عدالت لے کر آئے اور یہ وجوہات دیان کریں کہ غلام پر فائرنگ کا مقدمہ ساحل تھانہ میں درش کر لیا گیا فائرنگ سے بلوچستان کے چاغی سے تعلق رکھنے والا نوجوان جا بہا حق ہو گیا تھا پولس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے کراچی میں رات گئے ڈیفنس میں گاڑی پر فائرنگ کا مقدمہ تھانہ ساحل میں درش کر لیا گیا ہے فائرنگ سے نوجوان جاب حق ہو گیا تھا پولس کے مطابق مقدمہ مقتول کے رشتدار مہران کی مدعیت میں درش کیا گیا جس میں سات ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے پولس کے مطابق نامزد ملزمان مقتول عمران کے رشتدار ہیں پولس کے مطابق گاڑی میں بائیس سالہ عمران بخش نامی نوجوان اپنے چچار رزا کے ساتھ سوار تھا فائرنگ سے چچار رزا محفوظ رہا متاثرین کے ابتدائی بیان کے مطابق مقتول سیر کے لیے سی ویو آیا تھا دو گاڑیوں میں سوار ملزمان نے تاقب کر فائرنگ کی پولس کے مطابق گاڑی پر دست سے زائد گولیاں لگی ہیں مقتول کا تعلق بلوچستان کے علاقے چاہی سے بتایا جاتا ہے یہ واقعہ بھی دشمنی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے کراچی کے کئی سکولوں میں قومی ترہانہ نا پڑھانے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ تعلیم نے ازار برمی کرتے ہوئے اسمبلی کے روزانہ انعقاد پر زور دیتے ہوئے تمام سکول کو نوٹفیکیشن بھی ارسال کر دیا مزید جانیں گے سوالت سے علی حسنین بتائے گا نا قومی پرچم کو بلند کیا جاتا تھا بجوہات کیا بتائے گئی اور اب کیا کاروائی کی گئی ہے جی ہاں ملکل ابوزر دیکھیں کئی سکول ایسے ہیں جن میں انکشاف ہوا ہے کہ نہ ہی قومی ترانہ پڑھایا جارہا ہے نہ ہی قرآنی آیاز پڑھایا جارہی ہیں ان تمام تر چیزوں پر ازارے برہمی کرتے ہوئے حکمہ تعلیم نے چپ ایکشن دیا ہے اور تمام تر سکولوں کو نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے کہ اب سکولوں میں روزانہ کے بنیاد پر اسیملی بھی منقد کی جائے گی اسیملی کی نقاض کے ساتھ قومی ترانہ پڑھا جائے گا اور ساتھ ساتھ پرانی آیاز پڑھا جائیں گی بالخصوص یہ بھی بتایا درمیان ٹیکس معلومات کے تبادلے کا معایدہ کیا گیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک متعلقہ اداروں کی ریپورٹ پر ٹیکس شوری کے خراف کاروائی کر سکیں گے متعلقہ اداروں کی ریپورٹ پر کوئی بھی ملک معلومات کو مسرد نہیں کر سکے گا مزید جانیں گے وقاس بتائے گا کیا معایدہ تہپ آیا جو معلومات ہیں وہ مضالکہ اداروں کو پیش کی جائیں گے اور ان کو پبلک کیا جائیں گے خاص طور پر جب مقدمات ادارتوں میں پیش کیا جائیں گے تو ان کی تمام تفصیلات ادارتوں کے سامنے میں رکھے جائیں گے شکریہ ساب ہمیں آقا کر رہے پنجاب میں ٹھیک اداروں کے بل روک لئے گئے ٹھیک اداروں کو پچاس ارب روپے کے بلوں کی ادائیگیاں تاحال باجور ادا ہیں اور گزشتہ ایک سال سے ٹھیک اداروں کے بلوں کی ادائیگیاں نہ ہونے پر منصوبے بھی سوس روی کا شکار ہیں علی رامے بتائے گا پنجاب سپیڈ کے تحت کام ہو رہا ہے لیکن یہاں تو کام کو روک دیا گیا اسی پر محکمہ خزانہ پنجاب نے بھی متعدد بار ایوان وزیر اللہ سے اپیل کی تھی کہ ٹھیک داروں کے جو بل ہیں جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے فوری طور پر ادائیگیاں چاہے وہ کی جائے لیکن اس سے دو ماہ قبر پنجاب میں کیونکہ مالی بہران تھا اور مالیاتی کمیشن کے طیب وفاق سے بھی فنڈنگ نہیں مل رہی تھی تو اکانٹر جنرل پنجاب کی طرح سے بھی جو بل ہیں وہ روک لئے گئے تھے لیکن دوسری طرف اب یہ جو ریپورٹ بنا کے پیچی گئی ہے اس میں یہی ثابت ہوا ہے کہ ابھی تک بل نہیں ادا کیے گئے جس شکریہ بے لبیتہ گذار نہیں ہوئے مزید خبر بریک کے بعد اور بریک کے بعد آپ کو جکھائیں گے 24 نیوز ایج جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ رس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایج ڈی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسند دیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی میس نہیں ہوگا 24 نیوز ایج ڈی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچ ہے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے امرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجور کی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی بچی رہاتم بیٹی چیو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پا جیہی جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف میں ہوں آپ کی حوست شزاگ دی ایسر چو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساوہی شدہ درات آزا دوکا ہوں آزا پراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر اعظم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راب گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے پرتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام پیش ہوتی ہے بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیس جمعیرات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنایت احساس افہام و تفیم خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کرنی گے رسیم زہرہ اٹیجو کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان ایک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے دونوں ممالک کے دل میں نام رابطیں جاری ہیں دس دن میں کئی امریکی وفور اسلام آباد آمد آہم مراقاتیں بھی ہوئی ہیں ذراعہ کے مطابق دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے مطالبات رکھتی ہیں مزید جانیں گے بشیر چودی سے بشیر چودی بتائے گا معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے مزید کیا تفصیل ہے جی بلکل امریکی صدر ڈرنالڈ ٹرمپ کی جانے سے پاکستان بارے ٹویٹ کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں تنظلی ضرور آئی ہے لیکن جو روابط ہیں وہ بحال ہیں سیاسی سفارتی اور اسکری سطح پر دونوں ممالک کے درمیان رابطے ہوئے ہیں دس دنوں میں کئی امریکی وفود جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں جن میں اسکری وفود بھی شامل ہیں سفارتی وفود بھی شامل ہیں اور کچھ سیاسی وفود بھی شامل ہے اور اگلا ایک پورا مہینہ یہ وفود جو ہے وہ آتے رہنگے اور دونوں ممالک مل کر جو مشترکہ گراؤنڈز ہیں مقاصد ہیں ان کے حصول کے حوالے سے حکمت عملی تیہ کر رہے ہیں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھے ہیں اور پاکستان نے تین بڑے مطالبات امریکہ کے سامنے رکھے ہیں کہ ایک افغان مہاجرین کو دوسرا جو افغانستان کے انگورنڈ علاقے ہیں وہاں پر عملداری قائم کی جائے اور تیسرا افغانستان میں جو منشیات کی سمگلنگ ہے اس کو روکا جائے تو یہ مطالبات پاکستانے رکھے ہیں ایسی طرح امریکہ نے بھی اپنے کچھ مطالبات سامنے رکھے ہیں اور اب کوشش یہ کی جاری ہے کہ ان تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی جائیں اور امید بھی یہی کی جاری ہے دونوں ممالک کی جانب سے تعلقات جلد جو ہے وہ معمول پر آ جائیں گے شکریہ وشی چوارتری آپ کو معمول پر آ جائیں گے سوائن فلوس گرم ہوتے ہی اسپتالوں میں احتیادی تدابیر جاری کر دی گئی ہیں اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات بیشتر ٹیچنگ اسپتالوں میں کاؤنٹرز بھی مختص کر دی گئے ہیں انتظامات کیے جا رہے ہیں سروس اسپتالوں میں آپ کو بتائیں گے پندرہ بسٹر پر مشتمل وارڈ بھی تشکیل لے دیا گیا مزید کیا انتظامات کیے گئے ہیں جانیں گے ہم بسام سلطان سے بسام بتائے گا کیا انتظامات کیے گئے جی بالکل ابوزر ایچ ون این ون انفروینزا جو جنوبی پنجاب کے بعد جو لاہور شہر میں یہاں پر بھی سرگرم ہوا جس کے بعد میکمہ صحیحت اور ہسپتال انتظامیہ کے جانب سے احتیاطی تدابیر جاری کر دی گئی ہیں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں تمام جو ٹیچنگ ہاسپیٹلز ہیں ان کے اندر خصوصی ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹرز تشکیل لے دی گئے ہیں اس کے ساساتھ وارڈز بھی بنا دی گئے ہیں سروس اس ہاسپیٹل کے اندر موجود ہوں جہاں پر پندرہ کے قریب ڈیڈیکیٹڈ بیڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ آنے والے مریضوں کو بہتر سے بہتر طبیعی سہولیات فراہم کی جا سکیں اس کے ساساتھ جو آنے والے مریض ہیں ان کو ٹیمی فلو کے نام سے ٹیبلٹس دی جا رہی ہیں تاکہ ان کے کیور کے حوالے سے اور اس کے ساساتھ جو ہسپتال عملہ ہے اس کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے ان کو ماسک گلوز اور جو دیگر گاؤنز وغیرہ ہیں وہ پروائیٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے لوگوں سے لوگوں مر پھیل رہی ہے اس وجہ سے اس کے اب تک جو ہے جو لہور شہر ہے اس کے اندر حکومتی عداد و شمار کے مطابق چودہ کے قریب سسپیکٹڈ کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جن کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اسلام آباد بجوا دی گئے ہیں تاکہ فائنل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئے جبکہ انیس کے قریب افراد کی جو ہے وہ یہ صوبہ بھر کے اندر جانے جو ہے وہ نگر چکا ہے مہمہ سے جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے امیر مقام کی ملاقات ہوئی جس میں وزیراعلا پنجاب شباز شریف سینیٹر فرویز رشید بھی موجود تھے مزید جانیں گے کذافی پر سے کذافی پر بتائے گا معاملات بہتر کرنے کے لیے ملاقاتیں جاری ہیں اس وقت جاتی عمرہ میں تفصیل کیا ہے جی بالکل جی اس وقت غیر رسمی مشاورت جو ہے وہ جاتی عمرہ میں جاری ہے جس میں وزیراعلا پنجاب شباز شریف سینیٹر فرویز رشید امیر مقام اور بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہیں اور اس میں جو ہے سیاستی منظر نامہ ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی جو ہے وہ باتشیت کی گئی ہے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے دامات کو جو ہے وہ جائزہ بھی لیا گیا ہے جبکہ سابق وزیراعظم کا ترکی کا دورہ بھی جو ہے وہ زیرے بیعت ہے متوقع ہے کہ سابق وزیراعظم نے ترکی کے دورے پر کل چکوال کے اندر زمنی الیکشن نوازی سے مسلم نجمون نے کامیابی حاصل کی وہ بھی زیرے بحث آئی ہے اور عوامی رابطہ مہم کے جو پروگرام آئے تھا ہیں انہیں بھی حتمی شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے شکریہ کذافی بھائیٹ آپ ہمیں آگاہ کرتے اس ملاقات کا حوال ادھرہ فائیہ کے آفیسر نے اپنے ہی محکمے کے اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کئی گھنڈے تک غیر قانونی حراست میں رکھا ڈپٹی ڈائریکٹر علی شیر جاکرانی کے خلاف حکام کاروائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں 24 نیوز خبر دے تو ہو جاتا ہے ایکشن ایف آئی ہیڈکوارٹر میں بیٹے حکام کو ہوش آ گیا کانسٹیبل شجا باسیور ہونے والے تشدد سے ڈی جی بشیر مہمن کو آگاہ کر دیا گیا مزید معاملہ کیا ہے کیا کاروائی کی گئی جانیں گے سغیر چودی سے سغیر بتایا گا 24 نیوز پر خبر نیشن ہونے کے بعد اب کاروائیاں جاری ہیں کیا تفصیل ہیں جی چاکرانی کو یہ شجاہ باسی نامی ایک ایلکار تھا جس کو آگواہ کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے دس سینٹر تا ایف آئی اے دونوں لاکھ سمی حوالہ میں بد رکھا گیا اور یہ ساری کاروائی جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر انٹی اپشن سیڈ اکرانی کی جانب سے کی گئی ذاتیات کی بناء پر اس ساتھ کچھ ہوا جائے ایلکار دھائیو میوس ہوا اور پھر اس نے اسکامبہ داری پر رکھ بھی کیا اس کے علاوہ سپریم کوربے بھی اس نے اکنی ایک درخواست دی اس پر 24 نیوز پر خبر بھی نشر ہوئی تو اس کے بعد دھائیو بیجی بشیر محمد ریفٹی کے ان کو اس حوالے سے کیا گیا ہے چونکہ ایف آئی اے کا یہ موقف ہے کہ گریڈ انیس کا لفصر ہے بلجن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ پہ ستائیس دن گزر گئے 24 نیوز ایج جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ رس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایج جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایج جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرین بھی اپنی جو لکھیں آج عوام، عجلیہ اور پاچھ ایک پیس گھر دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر ملک میں پاکستان کا اگلا پتی رہا تھا بیٹیچو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ نواز شریف میں ہوں آپ کی حوست شزاق دی ایسرچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ شیل از رات ہاں ساتھ دوکھا ہوں ہاں ساتھ فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر اعظم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث دی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنایت احساس افہام و تفیم خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کریں گے نسیم زہرہ ایت ایٹ کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایت ایٹ جمعتہ اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایش ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشام دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایش ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار ملان ملان اور لوگ کی ہم سب سے والا کوئی بھی مرحہ کام دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایش ٹی پر 24 نیوز ایش ٹی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بربت لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایش ٹی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا جو والا سالڈ ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی شہر بھر سے تو کچھرہ اٹھانے میں بری طرح ناکام ہو گئی لیکن اپنی ہی ورکشاپ کے سامنے روڈ پر بھی خود ساکتہ ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانے گے صورتحال کیا ہے وہاں پر اب نمائند ارشد خان سے ارشد بتائے گا اس پر صورتحال کیا ہے شہری شدید پریشان ہیں بلکل اس وقت ہم شیخ خپرہ روڈ کے اس مقام پہ موجود ہیں جہاں پہ سالٹ ویسٹ منجمنٹ کی گاڑیوں کی ورکشاپ ہے یہ ان گاڑیوں کی ورکشاپ ہے جو پورے شہر سے کچھرہ اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ ان گاڑیوں کی مرمت کی جاتی ہے لیکن آج ہم آپ کو اس ورکشاپ کے باہر کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک خودساختہ ڈمپنگ پوائنٹ جو ہے وہ انہی کے ملازمین کی جانب سے بنا دیا گیا ہے یہ مین شیخ خپرہ روڈ ہے جہاں پہ میں موجود ہوں یہ جو ہیں ایک سو پچاس سے زائد گاڑیاں جو شہر بر سے کچھرہ اٹھاتی ہیں لیکن دس سے زائد کنٹینر اسی سڑک پہ پچھلے ایک سال سے پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی جو ہے وہ حکام بالا اس پہ نوٹس نہیں لے رہے اور یہاں پہ ایک خودساختہ ڈمپنگ پوائنٹ بن گیا ہوا ہے اس وقت کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہم جب بھی گزرتے ہیں دماغ میں اتنی بذبو چلتی ہے بچے بیمار ہوتے ہیں بڑے آدمیوں جو جراسیم جو ہے وہ بہت تنگ کرتے ہیں یہ شہریوں کی بات آپ نے سنی انہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلکل یہ جو ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے عارضی طور پر اسے ختم کیا جائے سالڈ ویسٹ منجمنٹ کی ورکشاپ کے باہر کی یہ صورتحال ہے تو شہریوں کا کہنا کہ یہ پورے شہر سے کیا کچھ رہا اٹھائیں گے لیکن ان کا پرزور یہ مطالبہ ہے شہریوں کا کہ یہاں سے یہ ڈمپنگ پوائنٹ ختم کیا جائے تاکہ ٹرافک کی روانی میں بھی آسانی ہو اور لوگ جو ہیں اس بدبو اور گن سے بھی باہت سکے جی شکریہ بھارت میں مودی سرکار کی عوام میں کتنی عزت ہے اس کا اندازہ ریاست مدہ پردیش میں بی جے بی کے رہنما دنیش شرما کو اس وقت ہوا وہ ووٹ مانگنے گئے اور ایک شخص نے انہیں جوتوں کا ہار پہنا دیا بوڑے شخص کا موقف تھا کہ پینے کو پانی تک نہیں دیتے اور ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں یہ سلوک کیا کیا جنگل میں منگل کا محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن سہرہ میں برف کبھی دیکھی نہ سنی یہ موضع ہو چکا ہے سہرہ عظیم سہارہ میں برف باری ہوئی ہے یہ منظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ بھی کر لیا سرخی مائل ریٹ پر دھنکی ہوئی سفید روئی جیسی برف نے منظر انتہائی دلفرے بنا دیا ٹیم نیوزیلنڈ کے خلاف تیسرا ایک روضہ میچ کھیلنے کے لیے ڈیوڈن پہنچی تو نیوزیلنڈ کا روایت تھی جنگلی ڈانس ہاکا کر کے خلاڑوں کا استقبال کیا کیا آپ بھی دیکھئے موسیقی ڈیوڈن پہنچی 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 اور دنیا بھر میں کہاں کہاں کیا کیا آہم واقعات ہوئے جانیے اس ریپورٹ میں مٹی کے تودے گرنے اور کیچڑ کے ریلوں سے نظام زندگی موت تل ہو کر رہ گیا ہے اب تک تیس سے زائد ہلاکتوں کی تزدیک کر دی گئی ہے واشنگن ڈی سی نیو یارک سٹی، بولٹی مور، فلیڈیلفیا اور بوسٹن سمیت کئی شہروں میں پروازیں متاثر ہوئی ہیں جبکہ ساڑھے چھے ہزار سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار اور ساڑھے سات سو پروازیں منسوک ہو گئیں میکنم آسمیات نے روان ہفتے کے آخر میں وست مغربی اور شمال مشرقی ریاستوں میں نئے سمنری طوفان کی وارننگ جاری کر دی ہے شمالی اور جنوبی کوریا سرحدی کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کرنے پر متفق ہو گئے ہیں امریکہ نے مذاکرات میں پیششفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے مستقبل میں ہونے والی باتچیت میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے یورپی یونین، جاپان، چین، روس اور دیگر ممالک نے بھی مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے اسرائیلی حکومت آج مقبوضہ مغربی کنارے میں نئی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دیکھیں یہ بات اسرائیلی وزر دفعہ نے میڈیا کو بتائی ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت مغربی کنارے میں بارہ سو سے زائد نئے مکان تعمیر کیا جائیں گے ترک سطر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ امریکہ ترکی میں بغاوت کے لیے چالن چل رہا ہے لیکن یہ جتنی اچھل کود کر لے ہم اپنے سفر کو مصامم طریقے سے جاری رکھیں گے اپنی سیاسی جماعت ایک پارجی کے پارلیمانی گروپ سے خطاب میں اردگان نے الکدس کو مسلم امہ کے لیے ایک سرخ پٹی کی حیثیت قرار دیا سعودی عرب کے اسپتال میں دو شیرخار فلسطینی بہنوں کو آپریشن کے بعد الگ کر دیا گیا تیرہ گھنٹے کے آپریشن میں صرف ہنین کی جان بچائی جا سکی کیونکہ فرہ، پھپڑوں اور نظام حضن کے بغیر پیدا ہوئی تھی برطانگی شہزاد حیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے لندن کے ایک ریڈیو سٹیشن کا دورہ کیا اور نشریات کے حوالے سے معلومات حاصل کی شاہی جوڑے نے ریڈیو کے عملے کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور ان کے ساتھ ہنسی مزاگ بھی کیا ایڈونچر سے برپور ہالی ووڈ سائنس فیکشن فلم سکارچڈ ارت کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا 24 News HD دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرسط ملتے ہی آئے 24 News HD کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولیٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی پہنچتے اگر بھر کی تفصیل آپ کے لئے وزید کیجے ہماری ویبسائٹ 24 News HD دک تیوی